پنویل تحصیل کے داپولی میں جنمہ ہوا یہ یوک جب کھیلا تو لوگ دیکھتے ہی رہے ان کے جو سویپ ہے وہ سویپ شارٹ کے لوگ دیوانے ہوئے اور دوسری طرف میسٹر آرپیل تھی سکسٹی ڈگری پلیئر سمیت دونگڑی لانچ سائی کرین پر لیکن سمیدہ اورن بھی تیار ہے ان دونوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہے ان دونوں کے ساتھ وڈوٹے میں جو ماچ ہوا تھا ون سائیڈڈ سمیدہ اورن نے پراس کیا تھا ادر شنوین پنویل کو یہ قصہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے گین باز شبان ناگاو کے گین باز وہی داپولی کے بلے باز وشو جیت بھاتری میدان کے اندر لانچ سائی کرین پر پارگاو کرکٹ سے جنہوں نے شروعات کی اپنے گرامیڈ کرکٹ کی اپنے گاؤں کا نام روشن کیا میسٹر آرپیل کا تمگہ حاصل کرنے والے سمیت دونگڑے تمام درشکوں سے میں گجارش کرنا چاہوں گا آج کی رات کی یہ پہلی تحصیل وائز آپ کی بھیڑند کے لیے زنہ زوردار تعلیہ ہونی چاہیے پالی کے درشکوں کو پیار ان تعلیوں کی گون سے ان کھلاڑیوں کو پتا ہونا چاہیے زنہ زوردار تعلیہ دیکھئے ملن بھاو کے بارے میں کیا کہنا جب ان کے یوہ منچ نے ان کا سممان کیا سممان اسی کا ہوتا ہے جو سماج میں سممان لائے کچھ کام کرتے ہیں اور ملن بھاو شیڑکے نے وہ کر کے دکھایا مجھے یہ کرنا ہے میں یہ کر کے دکھاؤں گا چناؤں میں ایسے کئی وعدے ہوتی رہے لیکن بینا کوئی وعدہ کیے ملن شیڑکے صاحب نے اس کرکٹ کا وعدہ پورا کیا پہلی کرکٹ رجنی اورگنائز کر گین باز شبھم ناگاو کے گین باز اورن تحسیل کے ناگاو گاو سے اپنے کرکٹ کی شروعات کرنے والا سمیدھا اورن کے پورانی شہرت کو حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والا گین باز وہیں دوسری طرف وشو جیت مادرے ریوٹ سوی پہلی گیند وشو جیت مادرے دیپ تھرمان ماؤنڈی کے باہر میس پیلڈ کے قارن ملے چار رن خوش ہوں گے پہلی رجنی اورگنائزر میں ہوں یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے لیکن دگنی خوشی ہے کہ میں اس کا سمی فائنل کھیل رہا ہوں اب ان کو سو گناہ خوشی ہوگی کہ وہ اب فائنل کھیلیں گے اسٹی بینڈ کے اونر اپنے ہی بینڈ امبیسیٹر کو انہوں نے ہرایا انکار ہرپال کو پہلی گین کے اوپر چار ایک زلدلہ ایک طوفان ایک سناوی وشو جیت مادرے کی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ دوسری گین ڈالی آرسٹم کے زیادہ باہر وائٹ بول کا اشارہ ٹوٹل ہاں یہ پالی کرکٹ کے لئے تھا یہ بیٹ بول آ چکا ہے چھے رن سکورٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے سدہ اشدان کا ہینڈشم چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے فائنل میں ایس ڈی پالی اور یہاں سے جو ٹیم آج کی رات نکلے گی وہ ساوروڑی کے ساتھ کھیلے گی ایس ڈی سپورٹ ساوروڑی کے ساتھ سیکنڈ سمی فائنل یہ دیکھئے یہ گین اچھی تھی وشو جیت مادرے ملوکڑ کو کلیر کرنے کی ان کے منشاہ دی لیکن ان سے منشاہ ان کا سپنا گین باز کے اچھی گین نے چکنا چور کیا شبہم کافی سمیدھا اُڑڑ کی سٹین تھے ان کی گین بازی انہیں ینگسٹرز کی کافی اچھی گین بازی کرتے ہیں یہ یہ سلوار ون کی دی ریوز کیلئے ٹائ گیا جانے دیا ویکٹ کی پر کے دستانوں میں اور امپائر نے یہ بتایا کہ پہلے سے یا بھائے ہاتھ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اس وجہ سے یہ ویٹ بول نہیں دی جائے گی توٹل شے رن وہیں پہ رکھا ہوا یہ دیکھئے ہیں فیسے ایک بار سٹپ آؤٹ کر کے مارنے کی کوشش کی تھی ویشوہ جیت ماترین نرنتر ڈاڑ گئے دیکھ کھل رہے ہیں ہم کہہ دے نا فرسٹ ایمبریشن is your last ایمبریشن پہلے آپ رباو آپ کا انتیم رباو ہونا چاہیے پہلے ہی گین کے اوپر چار رن حاصل کیے تھے مجھے لگا یہ پندرہ پلس آور ہوگا لیکن کیا واپسی کی ہے گینباز شبھم نے تاریفے قابل ناغا ہو گئی یہ بندہ کافی اچھا گینبازی کر رہا ہے پھر سے ایک بار لٹک چکے یہاں بھائی ویشوہ جیت مہترے اور اسے کے ساتھ ادر شنوین پنویل کو لگا ویشوہ جیت مہترے کے طور پر پہلا چار سو چالیس ورڈ کا چھٹکا تو کل جنہوں نے یہاں پر کومنٹری کے بہترین مثال لوگوں کے سامنے پیشکی مراتھی کے بہترین کومنٹریڈر وائس آب کوپولی میں تشارد ہمار سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس منج پہ آئے سمروٹ شوبر سمروٹ شوبر مارکٹ کے مالک امتیاز بھائی پتھان یہاں پر آ چکے ہے لوگوں نے اسو پتھان ارفان پتھان کا پاور دیکھا اور پالی میں امتیاز پتھان کا پاور سوپر مارکٹ میں دیکھ رہے لوگ کہ کس طرح مارکٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے نوی ملے بات پرشاند پاڈیل پرشاند پاڈیل من پرام چکلے اور اس گینڈ کو نکالا اور ایکشرا کوری جن پر یہ چارن ملے سمیٹ ڈونگڑے کو ملے بات موسیقا 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 تو ان دونوں کپتانوں سے میں گجارش کرنا چاہوں گا جیسے ہی یہاں پہ چوتھا ہور شروع ہوگا آپ کو ٹاؤس کیلئے اس منج پہ آنا ہے ناوی شیلیون ویچنبے بنام کلمبولی کلمبولی 1361 ویور اب لائیو دیکھ رہے ہیں اس منجھ کو ان سبھی ویور سے میں گجارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ فین ایمیسٹر ارپیل کے تو 24 لائیو ایمیٹس کو سبسکرائب ضرور کریں ایک رن ضرور ملاؤں اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں بردی ہو دی بارہ گین باز بھائی حد کے گین باز نے کبھی اچھی گین بازی کی اب تک شروعاتی دوں گے دوں میں اس سنگل نکالنے کا موقع دیا ہے کیرن نے لیفٹ آم اوبر دو بھی گیر یہ لٹک چکے ہے پرشانت پاڈیل اور یہ ملے گا درشنبین پنویل کو دوسرا چھٹکا رن بن چکے ہے بارہ ہاں ایک بناندھی ہے ارجنٹ ایمبولانس سپلے لیا گراؤن مدن کارائی چیئے تر جنچانچا گاڑیا ایمبولانس چا مدی ایتا تیتیا وہاں چلکانا بناندھی ہے ساکاریا کرا اور گاڑیا بازو لہ کرا پک اپ جی آئے پک اپ شدہ ایمبولانس چا مدی ایتا ہے پک اپ شدہ کارائی چیئے گاڑی نمبر باویس اٹھے اتر پین والے جب پک اپ بازو لہ کارا تو ٹوٹل آ چکا ہے اس کوٹ کارڈ کے اوپر بارہ رنج سنگھٹ میں سنگھٹ میں ضرور ہے اور ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مائکرو فون لے کر مہش بار مکسار دیکھیں ان کے نام میں بارہ زبان آتی ہے اور یہ بارہ لنگویج میں ہم سے باتیں کریں گے اب ٹیم کا ٹوٹل تیرہ رنج سنگل کے ساتھ پرشان پاڑل کے آؤٹ ہونے کے بعد اب آ چکے ہیں بار کیا شیڑ کے پالی کا یہ کھلاڑی بات دیو پالی سے کرکٹ کی شروعات کرنے والا یہ کھلاڑی آج کھیل رہا ہے رائیگر میں جس ٹیم کی چاہت لے کر لوگ میدان پہ آتے ہیں اس آدھر شنفین پنویل کی طرف سے لیکن کیا کی اندوازی ہو رہی ہے ساغر کی تاریف قابل جتنے بھی تاریف کی جائے اتنی کم ہے بہت ہی بڑیہ گیندوازی کا مظاہرہ کرن دوارہ اور جس طرح سے گیندوازی ہو رہی ہے اس گیندوازی سے سمیدہ ارن کے پرانے صدیر تانڈیل مجھے نظر آ رہے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہے جو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن جو ان کا کریٹنگ کریئر تھا تیجہ سماتری بھی جانتے ہیں صدیر تانڈیل گزرنے سے پہلے تیجہ سماتری کے گاؤں میں نہیں انہوں نے میڈن اوبر کیا تھا تیسل وائز ہاپ پرتی ہوگی تھا میں ایمبولنس کے سامنے جو پک اپ ہے بائیس اٹھتار یہ دیکھی آنٹ سائیڈ کے اوبر کھیلا نمبر ملا چار وائیڈش لانگ آن اور میڈوکیٹ کے بیچ میں سے انچار کو حاصل گیا سمید ڈونگڑے نے کروس بینڈر شاڈ کے ساتھ اوبر کی سماتری ہو جگی ہے وشوچیت مہترے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے نانا پوار سے چرچہ کرتے ہوئے کم سے کم چالی چاہیے ہمیں چالیس فائٹ کرنے کے لیے نانا پوار آج دماغ کے جادوگر سنجے سونگی کی طرح دماغ لگانے کے لیے اس کھیمے میں موجود ہو چکے ہیں لیکن بھلال سنکٹ میں ضرور ہے ادرش نفین پنویل لیکن ان کے لئے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سمید ڈونگڑے کریس پر موجود ہے جو ایک آور میں بھی اس میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے وہیں دوسری طرف سمیدہ کپتان یہ چاہیں گے کہ ان کے جنباز دوارا وکٹ نکالا جائے سمید ڈونگڑے گا نے جنباز وپل کے گاؤ کے جنباز وپل ہاں 2278 نمبر جی پک اپ جی کونہ جی آہے تنیدی پک اپ بازولا گرہ جی کرنا ایمبولنس لا زائلہ مارکن آئی ہے وارن وارمی سانگ دو ہے کدہ چی تفنش ڈونگڑی چاہ چاہ دیا چیدی پک اپ اسیل سنوانا نیو سنکیجی ٹھکو رہے انا وینندی اسیل کی اپنے بیاسپیڈا واری آو سنوانا نیو سنکیجی ٹھکو رہے سنوانا نیو سنوانا نیو سنکیجی ٹھکو رہے سنوانا نیو سنوانا نیو سنکیجی ٹھکو رہے تیار پر بیٹھے ہوئے جو جارو شکسیت ہے ہی ہے سی پیل میں ہم نے دیکھا کیا لڑائی لڑی تھی انہوں نے آن دھی اور تُفان سے گین کو کھیلا سمید ڈونگڑی اگرن پورا کیا اور اس سے کہتے ہیں سمید ڈونگڑی نہیں مانو جنگل میں کوئی چیتا توڑ رہا ہو دو رن پوری کے گئے اور ان دو رنو کے ساتھ اور یہ دیکھئے ہمارے شوان وی سمیت ڈونگل کو دیکھتے ہوئے داننے کی تاکت لی رہے انسے یا پھر موٹیویٹ ہوئے انسے سمیت سے اور یہ کلین بولڈ ویپول نے دکھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں سمیت ڈونگل کو بھیجا وپس پیویلین اور ویپول کے سچی گین کو دیکھتے ہوئے ہمارے چاندورکر صاحب کے جبان سے بھی نکلا واہ کیا گین ڈالی تھی قابل تاریف جب انہوں نے دوہرہ شتک لگایا ونڈے میں اس کے بعد کئی دورے شتک آئے لیکن ونڈے میں بھی دوہرہ شتک ویقتیگت ہو سکتا ہے یہ کھلاریوں کو وشواز دیا تیندل کرنے یہ ہوتا ہے اور پالی کے میدان پر آگے جا کے کئی ٹورنمیٹس ہوگی کرکٹ رجنیاں بھی ہوگی کئی اورگنائزرز آگے آئیں گے لیکن پہلا موٹیویٹ کس نے کیا کہ پالی کے میدان پر بھی ٹورنمیٹس ہو سکتے اور وہ بھی کرکٹ رجنیاں ملین داؤ شرکے نے لیپ ٹام اوبر دہ ویکنڈ ویپل جڑ میں ڈالی ہوئی یہ گینتی اور اسے کے ساتھ پکبادیت قرار دیا جا چکا ہے بلنے باز سچین کو لیکن امپائر سکویر لگ امپائر سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو یہ شاید گین بلے سے پیڑ سے لگنے سے پہلے پہلے بلے پہ لگی تھی بلکل میڈل سٹم پہ تھے اور امپائر نے کہا کہ یہ بھائی نوٹ آؤٹ ہے ایک رن ضرور ملا اور اسے ایک رن کے ساتھ بائیس پہ آتا وہ ٹوٹل آور نمبر چل رہا ہے تیسرا ویپل کہ گاؤ کی یہ گیند باز وہیں دوسری طرف ایک روس دلائن کھیلے کی کوشش کی تھی بلنے باز بار کیا شرکے نے لیکن یہاں پر رن ملا محض ایک اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل بنا تیس تیسرا آور چل رہا ہے تیسرا شکوڑکارڈ کے اوپر آ چکے ہمیں کلمولی 11 کلمولی کے کپتان اور ناویش 11 ویچومبے کے کپتان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹوز کیلئے بانا ہے جیسے یہاں پہ چونتھا آور شروع ہوگا یا ویلیس یا منچاور اپرسطیت یوگیش بیلوش یا انچہ سدھا میلین بھاو شیلکی منچہ دارے سواغت 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 ایک چانگلہ پراجز سامنا پہائی دا میلتو ہے آنی چانگلہ پراجز گولندہ جی کرتو ہے تو گولندہ آنی ویپول ناو مدید ویپول ویپول مدید پوشکل آسی پوشکل پرکارچی دیا مدید چینڈو ٹاگنے چی کلا ہے آنی تیا کلے دوارے تو پھلندہ جاننا کھیڑون ٹھو تو ہے کونتی موٹے فٹکے مانے چیز سندھی دیتنا آئیے آنی تیا پرکڑے تو جخون ٹھو دیتنا آئیے آنی کونتی دھاوا دیتنا آئیے تو گولندہ آنی چھے طور پر بلکل صحیح کا آپ نے مہیش سر ویپولتا آئین کے پاس گیندوں کا ویریشن ہے گیند بازی میں اور موٹے آ مورلی دھنن نے ساتھویں گیند کا یارت کیا تھا لیکن انہوں نے موقع نہیں ملا اس ساتھویں گیند کو ڈالنے کا کیونکہ اوبر میں کندی رہتی ہے میں چھے خرو گرات دوگاڑے سر آپ لگاڑے جے آپ لگاڑوں جے کومنٹری آمال آئے کلے ملتے خرو گرات دیکھ چاں گلے بڑات تمہلا یوٹیوبرزی سدھا آئے کلے لہان پڑا بسوں آئے کلے تمچے ناؤ اور میں تو اپنا سو بھاگیا مانتا ہوں اور شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ملین بہو شڑکے گا کیونکہ پہ پالی میں اس کے بعد کئی کرکٹ رجنیاں ہوں گے کئی اور کومنٹریڈرز ہوں گے لیکن پہلی کرکٹ رجنی میں مجھے بولنے کا موقع دیا خرو گرات ایک چانگلی سندھی پالی تلیا کریڑا رسگان تی ملین بہو شڑکے اور ایتیا ستین جن ناؤ نکیت کو رجائل دیکھیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پاگل ایتیاز بناتے ہیں اور یہ کرکٹ کا پاگل کرکٹ کا دیوالا انہوں نے ایتیاز کو بنکے دیا بنا کے دکھایا ان کی پتنی بھی یہاں پر آ چکی ہے ان کا بھی ہم ضرور سواگت کریں جب پوری بہمیلی کا ساتھ ہونا ضروری ہے ورنہ اگر پتنی کہے گی صبح پانچ بجے پتی گھر آ رہا ہے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تو ہمارا سنچار کب چلے گا لیکن پتنی کا بھی ساتھ ہے ان کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ٹیم کا ٹوڈل ٹوڈی فور اور یہ گین ہوا میں اور یہ آسان سا کیا جور اسے کے ساتھ نانا پوار نے جس ملیواز کو لے کر وہ آئے تھے سچن کے باری گانت کھڑو کرے چانگلے پرگر جی گولندہ جی کر دے تو گولندہ کونتے ہی موٹے فٹ کے مانے چی سندھی دیتنا آئی آنی تیاتا ساپ پرنام آنی باد ہوتے تو فلندہ تنیب اللہ باز جی تیندر خرات میدان کے اندر آ چکے سنکٹ میں ضرور ہے یہاں پر تیجہ سمادرے جو اس ٹیم کے منٹور ہے کئی ینگسٹرز کو انہوں نے کیکٹ میں اونچا کیا ہے خاص طور سے مہیور واگ مارے جو آج رائے گئی ٹینس کے نہیں ٹینس وشو کی سرکھیوں میں ہے یہ خوش تھی تیجہ سمادرے کی پرسنہ باڈل یہ خوش ہے تیجہ سمادرے کی کئی ینگسٹرز کو اپنی ٹیم میں جگہ دیتے ہیں ٹوٹل چووویس رکا پر ٹوٹل بارکیہ شل کے آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا ہے ایک رن ضرور ملا لیکن وہ جو تگڑی سٹارکاس نظر آتی ہے آدرشن آفین پنویل کے پاس رائیگر کے ٹائگر اسمان پٹیل کرن پوار انگت پاڈل وشو جیت ماتری وشو جیت ماتری دو حلال نظر آرہے پرسنہ پاٹیل مہیور واغمارے وہ نظر نہیں آرہی ہے جس آدرشن پنویل کو پالی کی جنتہ دیکھنا چاہتی دی یہ ڈاڈ گین آ چکی ہے اور اس ڈاڈ گین کے کارن رکا پر ٹوٹل وہیں پہ پچیس اوپن نمبر چل رہا ہے چوتھا جاندی ایک چوتھو اور چوتھو سڑک چالو آستہ نا دھاو سنکی آب بھکتا لگتا ہے پنچویس دھاو بھگیا کتی دھاوات جبودے تو آدھرش پنویے سنگ یا ویلے سا چینڈو جاتوے آنی سرال جاتو گولندہ جے حتات آنی باد ہودے فلندہ لکی جا محیسر ایک پاریدشی کالے عجائی جی عدیگاری سداغر دلوکا مہاراستر ناؤنیرمان سینہ اوپادشے انجا کلون لاغوپٹ چین ملی لاغوپٹ چین چاوکار سلک تین شٹکار یعنی ایک ہزار روپے سے پاریدشی کالے دیکھئے یہاں بے سنکڑ میں ضرور ہے سمیدہ اوڑاڑ کبھی اچھا کھیل رہی ہے ان کے پاس بھی ینگسٹرز کی ہی پہوج ہے جس طرح تیجہ سماترے آج ینگسٹرز کی پہوج لے کر آئے ہیں سمیدہ اوڑاڑ کے کئی نئی چہریں کئی نئی چہریں مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جس سمیدہ اوڑاڑ کی میں کومنٹری کرتا تھا وہ بلکل اب بدل چکی ہے ینگ جنڈریشن کے ہاتھوں میں لیکن بارگیاں شڑ کے نئی جانا ابھی نہیں تو کبھی نہیں ارادہ کیا پکا گیند باز کو دیا دھکا لگایا چھکا آخری گین جیش ووٹس اپن گوئنگ آن لاسٹ ڈیلیوری اس آخری گین کے اوپر کتنے نمبر آئیں گے ملن بھاو شڑ کے یوہ منچ بہیرام بارا اور سون بہیرام ناطمیتر منڈر بہیرام بارا ارگنائز بھائی سورگی ابھی کو گنپت شڑ کے ٹرافی دو ہزار بائیس میں میں سنکیٹھکورے کا سواگت کرنا چاہوں گا اور ملن بھاو سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کا سمان کیا جائے اور یہ رن ملا رن ملے دو تو چار اوپر کا کھیل یہاں پہ سمانت ہو چکا ہیں دو رن مل چکے ہیں اور ان دو رنوں کے ساتھ تیتیس پہ آتا ہوا ٹوٹل جیت کے لیے چوتیس رنوں کی ضرورت ہیں سمیدھا ارن کے لیے چوبیس کے دو میں تر بگا تشار ٹومرے انچائی کٹومب ہا سامنا پاہنے ساڈی آلائے تر تینچائی اپنا منا پسن سواگت کرویا اپنا منچاور ناری شکتی پاہ دوائے ناری شکتی جا ناری شکتی بدل می نیمی مونڈو ساویتری بھائی نیز تریانا شکشن چا بارس دیلا اہی لیا مائی ہولکار استیل تیاز باروبر میری جھاسی نئی دوں گیا سا انگینا جننا ٹھانکاؤن سانگناری جھاسی جیرانی اسیل انتر انتر آل مدے جا مہیلے نے بھارتیا موکش چا مہیلے نے پراباس کیلہ دی کلپنا چاولہ اسیل خریہ آرثان 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 آج ناری شکتی کٹی کمی نائی ہے اور پورشا جا کھاندیا لکھاندیا لاؤن یا بھارتا چا میکاس کلنے چا ملان جوڑو دینے اوچھل لائے اور ملین باؤو اور تشار دومرین چا کٹومب یاد چاڑی دا آلے کہ اپنے نورین نی کے لیلے پراکرم دینے پائی جائے کھڑکر اچھا دوگاڑے سا مراتی میں دے مانٹلے کہ پرتیک یشسوی پورشا مانگے ستری آستے تر تیجو در اپنے پاہی لے ملتے ہمچے ملین باؤو شیل کی یاد چا پوروڑا کٹوم باتان چا سو بات ہے تیاز بروتان چا سہکاری صد آنے تی اترانا سہکاری کرتا ہے آنے تیانچا چا مولے ہی جس سامنے آپن پاہتو ہے ایک اتنت نیو جن پوروک یا مایدان آور چاہلو ہے آہ نیچی طور پر لیکن میں اگلے بیچ کے لیے بلانا جاؤں گا کلمبولی 11 کلمبولی بنام ناوی شیلے ون ویچومبے دونوں کپٹانوں سے میں نورت کرنا جاؤں گا کہ آپ کو ٹاؤس کے لیے آنا ہے ناوی شیلے ون ویچومبے بنام کلمبولی 11 کلمبولی پالی چے سنواننی ناو نیروہ چیت نگر سیوک سلطان بھائی بینٹسے یا ناو نیروہ چیت نگر سیوک بینٹسے کر یا ناو نیروہ چیت نگر سیوک سلطان بھائی بینٹسے کر یہاں پر تشریف لے کر آ چکے ان کا بھی ہم تہے دل سے سواگت کریں گے اور سلطان بھائی جانتے ہیں ان کے پالٹی کا سیمبول ہے گھڑی گھڑی سمیں بناتی ہے اور آدھر شپنویل کے لیے اچھی گیند بازی اگر نہیں ہوگی تو ان کا سمیں ہوگا خراب اور سمیدہ اُرن کی اچھی بلے بازی نہیں ہوگی تو ان کا سمیں ہوگا خراب لیکن دوسرے ستر میں ہم دیکھیں گے دونو کپتان سنوانانی پپپو جی پربال کریانچے ہی اپنے منا بسن سواگت کرویا ایتھے مادر ویدیمان نگر سیوک پالی نگر پانچایت یہاں چھ سواگت کلے جاتے بھینٹسے کریانچے ملین باؤ شیل کے یہاں چھو بازتے سواگت کلے جاتے ملین باؤ شیل کے سواگت کلے جاتے سواگت کلے جاتے موسیقی 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 سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹاؤس کے لئے آنا ہے ستیش دن کہاں تک پہنچے کلمبولی 11 کلمبولی کے کپتار ہاں اس گین کے اوپر اگر چھکا آتا ہے تو ہجا ہے دکاری ان کی طرف سے ایک ہزار ایک کائنام رسندہ باڈل کی یہ گین آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا تھا بلنے باز پرتیق تھاکور نے ایک رن ملا دو پہ پہنچی ہے سمیدہ اوڑا چودیس کا پیچھا انہیں کرنا ہے اگر جیتی ہے تو ہجا ہے ادھکاری ان کی طرف سے بھی ایک ہزار ایک کائنام یعنی کی ڈی جے گھڑو نے کہا بھائی ادھر شپنویل جیتنا ہی جائیے اور اپنے بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ہزار کا انام لگایا جا چکا ہے ان سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا پرسندہ باڈل کافی اچھی گین بازی کر لیتے ہیں ینگ جنریشن کا یہ بندہ گرامل ہم نے یہاں پر کھیل چکا تھا اگر تین رن نہیں دیے جاتے ان کے فیلڈرز دوارہ تو ماچ ان کے ہاتھوں میں ہوتا مجھے وہ قصہ آج بھی یاد ہے شوٹ پینلک کے اوپر کیچ چھوڑا گہتا اور اس کے بعد اوپر تھو کی وجہ سے اپوزیشنز کو تین رن ملے دے اور یہ دیکھئے عجیب و غریب شوٹ کھیلنے کی کوشش لیکن سنگل کو پورا کیا اور اس سنگل کے ساتھ بڑھتا ہوا ٹوڑل چار رن سمیدہ اوڑڑ کے دونوں ہی بلے بازوں نے یہ من بنا لیا ہے جو بولنگ سٹین تھے آدرش پنویل کی انگت پاڈل میور واقمارے خاص طور سے روشن والگوڑے ان کی طرف سے ہمارے لیے انام آ چکا ہیں ان کا میں شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا کلم بولی 11 کلم بولی تو دونوں کپتان یہاں پر آ چکے ہیں میں ہمارے نگر پنچائت کے نگر سیوک سلطان بھائی وینٹ سے کر ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے شواہ تو ٹوس کیا جائے چار رن یہاں پہ سکوٹ کارڈ کے اوپر ناوی شیلیمن بھی سنبے کے کپتان بھی یہاں پر آ چکے ہیں ایک روزہ لائن کھیلنے کی کوشش ایک رن یہاں پہ ضرور ملا پرسند پاٹیل کا بھی اچھا ہوور کر رہے ہیں بانچ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے چوتریس کا پیچھا کرتے ہوئے سمیدھا اوڑن کا چوندہ پر آ چکا ہے جو اونر ہے سندیش پاٹیل ان کے بھی تاریف کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنیشن کو تھکا محسوس نہ ہو اسی لئے ایک اور ٹیکنیشن انہوں نے بھیجا ہے بینوٹ پاٹیل کے طور پر پرسند پاٹیل بچی ہوئی اٹھارہ گیندوں میں اور یہاں تک کھریار تھا نیلیش نائک سرنگڑے میں مائکروفون سپورت کرتو ہے واردی واس سازرہ کیلہ جانا رہے ملل مہو شڑکے یانچہ سپود رازہ دون منٹے سامنا تھاموائیز ہے پانچانہ بینندی ہے ملل مہو شڑکے یانچہ مولا ساوار دی واس یا پالی چاہ اتیا سکس پردے مدے سازرہ کیلہ جانا رہے اوبر ٹو نیلیش نائک سر فلو کی ڈالی بہاروں کا جھوکہ اور ادوائت تمہیں جنم دن پر ملے ڈھیر سارے خوشیوں کا تحفہ بابو مہارک سر اگر یہاں پر گانا ضرور پیش کرتے بار بار دن بابو مہارک سر بابو مہارک سنجے مہارک سر بابو مہارک سنجے مہارک سر موسیقل گروپ موسیقل گروپ اوپسٹم کے کافی بار وائٹ بول کا اشارہ گین باز سچین دس رن شکوڑکارٹ کے اوپر چوبیس کی ضرورت ہے بچی بھی اٹھارہ گیندوں میں آٹھ کی آوست سیند رنوں کو بنانا ہوگا پرانپک پلے بازوں کی جوڑی ابھی بھی روکی ہوئی ہے اس وقت سٹائی کرن پر ہرشد ہرش مالی بھی یہاں پر آ چکے ہیں ساولیشور ساولے کے ایک اور بہترین کھلاڑی کرن پوار کے ساتھ کھلنے کا موقع ملا انہیں کئی بار آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا ایک رن ضرور ملا آج آپ کو ہے نا پچاس رن بھی ویننگ ٹوٹل دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا کیونکہ آج بلے بازی کے کلاس کے ساتھ ساتھ گیند بازوں کی بھی کلاسک گیند بازی آپ کو نظر آئے گی جیسے ہی آپ کو بلے بازوں کو کلاس نظر آئیں گا آج ادھگاری ان کی طرف سے یعنی کہ ڈی جے گڑڈو ان کی طرف سے پانچ سو کا انام آ چکا ہے کلین بولڈ اگر گیند باز کرتے ہیں تو کسی بھی بلے باز کو نلیش نائک سرات پورے بیزی ہے شیڈیل آج ان کا ٹائڈ ہے ریوت سوید داگنے کی کوشش کامیابی ملی نمبر ملا چار ڈیپ ڈھنویان باؤنڈری کے باہر پرتیق ڈھاکور کے بلے کا چلوا یہاں پہ نظر آتا ہوا ڈی جے شکریہ ڈی جے اب ضروری ہے انیس رن بن چکے ہیں پندرہ پندرہ رن بن چکے ہیں انیس کی ہے ضرورت یہ ڈاڑ گے نائی رائٹ آم راؤنڈ بکیٹ یہ گیند بازی ہو رہی ہے نانا پوائر اس آسمان میں اڑ رہے گت کی طرف پہنی نگاہوں سے اس میں آج کو دیکھ رہے ہے کیونکہ ان کے دل میں بھی آشنگہ ہے کہ آدھر شپنویل اس کانٹے بھرے مقابلے کو جیتے گی یا نہیں اور روشن والگوڑے ان کے طرف سے کور ہمارے لیے انہام آ چکا ہے پانچوں کو بندل لیکی آ چکے ہیں روشن والگوڑے میں نے نوبر کے لیے بھی پانچوں کا انہام ڈی جو گھڈو دوارا اور یہ دیکھئے میڑا نئی پرتیق نے کہا انتظار 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 میں رنو کے لیے کر نہیں سکتا اور اس انتظار کو ختم کیا ملوکٹ کے باہر لوف ڈی جو ڈی جو ڈال تیرا رنو کی ضرورت بچ ہوئی بارہ گہندوں میں ڈی جو ڈال تیرا رنو کی ضرورت کون ہوگی گین باز اوبر نمبر تین کیونکہ یہی اوبر کروشل ہے اس ماچ کا یہاں بھی اگر آٹھ دس بھی آتے ہیں آٹھ بھی رن آتے ہیں آٹھ تو چھے پانچ کا سمیقرن ہوگا نو آتے ہیں تو چھے چار کا ہوگا دس آتے ہیں تو چھے تین کا ہوگا انتظار میں بھلے بازوں کے لیے پریشر کم ہوگا لیکن یہاں پر اگر تین رن والا اوبر آتا ہے تو انتظار میں بھلے بازوں کے اوپر پریشر ہوگا چھے دس یہاں پر چار رن بھی آتے ہیں تو بھی پریشر ہوگا چھے نو والا روشن والگوڑی اور آج آدھ کارین کی طرف سے اگر آدھر شنفین پنویل یہاں سے جیتتی ہے بولنگ کرنے والی ٹیم آدھر شنفین پنویل بولنگ ہو رہی ہے آدھر شنفین پنویل کی تو گین باز جی ون جیت خود بامن نگری کی گین باز ون باؤنس سیدھا چار میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کروشل ہوگا ہے یہاں پہ رن آئیں گے تو سمیدہ اور جیت کے دوار پر کھلی دستک دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی تو ہائی کرکٹ میں چار اوبر کا میچ ہو تو اوبر نمبر تیسرا پانچ اوبر کا میچ ہو تو اوبر نمبر چوتھا چھے اوبر کا میچ ہو تو اوبر نمبر پانچ ہوا یہ کافی کروشل رہتے ہیں پرشاند خیرت گال انتظار کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے چھکا لگائے تھا کوئی تیسل وائز آپ کا کھلاڑی اتن سے بھی لمبا چھکا لگائے لگاتار دوسرا چموہ آ چکا ہے ڈی جے گڑڈو کا سپنا یہاں پہ چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آدھر شنبین پنویل ایک بڑا نام رائیگر تنس مول کرکٹ میں تیسل وائز آپ نے لیکن یہاں پہ پچھڑتے بھی نظر آ رہی ہے دس گیندی اب پانچ رنوں کی ضرورت تر پالی شیدکری کامگار پکشا چے نوان ایروا چیت نگر نگر سیوک سنماننی یہ سنماننی یہ نکھیل جی ملو سے یہاں نکھیل جی ملو سے یہاں نکھیل جی ملو سے تینا سانگیت لامی پہیلے راتی لگی اب نون شب دو بولو آتھے مٹلے کی بولنار تھوڑا دیر دارا پاور سائیوان سرک راجکارن دنی ماجیشی کھیل داؤ پل کا اور دھاوا لاغ لیا تیا ایک تیس جنگن سٹی ازو نئی تین دھاواں جی گراز نانا پپار مائیوز تیجن سماتری تھوڑے سے مائیوز سنماننی یہ وینائی جی ویٹھل جا داؤں نو نیروا چید پالی نگر پانچی آیت نگر سیوک شیدکری کامگار پکشین چا سنمان یا واسپیٹ آور کلا زائل ایتھے مادر ایتھے ایک ایری دھاؤ بگا آدرش نوین پنویل چاوتیز داؤں ماکچے ساپنے مدے اپنے بہیدل پہیلے سمی بہیلے چا مائچ مدے اس دی پالی نیو آچا ہو لے ہو دیا اس دی پالی نیو پڑی تھی مادر ای کئی پڑی میڈالا نیو آدرش نوین پنویل چا گولند آزان سلامی چیز اوڑی آزون ای مہیدانات تک درون آئے دون دھاؤں چی گراج آنی ایتھے مادر ایتھے ایراد کے لائے پککا گولند آزال دلائے دھککا آنی ہاں یہ تو ای وینین چکا فلند آج پرتک چا باٹ مدون تر دوسرا سامنے چیز نانی بھی کونی جنگلی نانی بھی کونی جنگلی نانی بھی کونی جنگلی ناویش یلیوان ویچومبے زیر اپلا نرنے ایسن شتر اکشن کرنے چا تر لگت سمایدان آج چا آنی کلومبولی یلیوان کلومبولی آنی ناویش ویچومبے یا دونی سنگا جا کرنا دارنا وینانتی اصیل کہ آپنا پلا بہراباب پرتینی دی سما لوچن ککشا مده پٹ موائی جائے یا دلیش نایک سر یا نیت سما لوچنہ چا بہر سمبال جائے